اسلام علیکم ناؤسٹرین نیکھتے ہیں ہی ویڈیو میں آپ کو شامدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ فروٹی کسٹر سوئیہ اگر میں کس طرح سے تیار کر سکتے ہو اس کی سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور نمبر دو اس کی بیسٹ بات یہ ہے یہ بہت کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی لارچ واپس کا تیسٹ ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے میں ایک کلو سے تھوڑا زیادہ دودھ لیے تقری分 سوہ کلو کے قریب میرے پاس دودھ ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر رنگین سمیہیں لئیے تقریبا آدھا کپ کے قریب اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیے ان کو اچھے طریقے سے میں نے بوائل کر لیے اس کے بعد ہم نے آدھا کپ کے قریب میں نے اس کے اندر چینی کا استعمال کروں گی آپ اگر میٹھا تھوڑا زیادہ پسند کرتے ہو تو آپ زیادہ پر شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد کاؤکٹیل فروٹ کا ٹین پیک چھوٹا جو سب سے چھوٹے والا ٹین پیک ہوتا ہے جو 100 کا ملتا ہے اس کا میں استعمال کروں گی اس کے بعد ہم اس کے اندر ملک کریم کا استعمال کریں گے تقریباً ایک کپ کے قریب دودھ کو آپ آگ کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے اندر آدھا کپ جو چینی تھی آپ کے پاس وہ چینی بھی آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور آپ انتظار کریں گے کہ دودھ کو اوبال آجے وائل ہونے لگے آپ کا دودھ جب دودھ کے اندر ببلز پرنے لگیں گے دودھ وائل ہونے لگے گا تو پھر ہم اس کے اندر کسٹرڈ پورٹر کو شامل کر دیں گے کسٹرڈ پورٹر کو پہلے ہم پانی کے اندر مکس کر لیں گے پانی بلکل نالمل آپ کا پانی ہونا چاہیی زیادہ ٹھنڈا آپ نے پانی نہیں لینا یہ نہیں آپ نے گرب پانی کا استعمال کرنا ہے روم پیپریچر والا پانی آپ استعمال کریں گے یا پھر آپ ملک کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی روم ٹمپریچر والا ہی آپ لیں گے اس کے اندر میں نے تقریباً تین سے ساڑھے تین بڑے کھانے کے جو چمچ ہوتے ہیں اور وہ میں نے کسٹرڈ پورٹر اس کے اندر شامل کر لیا اور اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی دودھ اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا تھا اور میں نے اس کے اندر کسٹرڈ والا جو مٹیریل تھا وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب میں اس کے اندر مزید چیزیں شامل کروں گی جس میں ملک کریم ہوگی اور سوئیہ ہوگی ملک کریم اگر آپ کو نہیں پسند اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں ویسے اگر میٹھے میں ملک کریم شامل کر لی جائے دودھ میں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے مزید مزے کا ہو جاتا ہے مجھے تو ملک کریم کے ساتھ ہی اس کا مزہ آتا ہے اگر آپ کے پاس گرمیں موجود نہیں ہیں تو آپ نہ ڈالیں آپ کی مرسی ہے ملک کریم شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سوئیہ شامل کر دیں گے جن کی مقدار آدھا کپ کے قریب تھی آدھا کپ میں نے لیں تھی اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے وائل کر لیا تھا وائل کرنے کے بعد یہ تھوڑی پھول جاتی ہے اور آپ کو زیادہ مقدار میں لگنی ہے لیکن میں نے یہ آدھا کپ کے قریب بھی لیں تھی اب میں اس کو دس سے پندہ منٹ اچھے طریقے سے پکنے دوں گی یہ تاکی یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے جب یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا اور نارمر ٹمپریچر میں آ جائے گا اور بلکل نارمر روم ٹمپریچر میں آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر کاکٹیل فروٹ کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اگر کاکٹیل فروٹ کو آپ گرم کسٹر میں شامل کریں گے تو آپ کا کسٹر پانی چھوڑ دے گا کسٹر نارمر ٹمپریچر میں آ چکے اور بلکل تیار ہو چکے ہیں روم ٹمپریچر میں جب یہ آ گئے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کاکٹیل فروٹ کو شامل کر دیں گے کاکٹیل فروٹ کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو آپ کسی بھی بٹر میں ڈیل لیں اور اس کو بہت زیادہ آپ تھنڈا کریں اس کے بعد آپ خود بھی کھائیں اور بچے کو بھی کھلائیں کسٹر تو ایسے بھی کھانے میں بہت مزا تھا لیکن اس کے اندر جو سوئیوں کا ٹیسٹ آتا ہے اور فروٹ کاکٹیل کو آپ شامل کر کے کسٹر کو آپ کھائیں گے تو آپ کو ایک منفید آپ کو ٹیسٹ فیل ہوگا اور آپ کے بچوں کو بھی یہ بہت پسند آئے گا کیونکہ بچوں کو سوئیاں بہت پسند ہوتی ہیں کلر فول سوئی اگر آپ اس کے اندر جو شامل کرتے ہیں تو کسٹر کا نہ صرف کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزیگ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ اس کو ٹرائے کرو گے تو آپ اس کو بار پر بناو گے اور بنانے میں بھی بہت آسان اور کم ٹائم میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب میں اس کو فریزر میں رکھوں گی اور اس کو بہت اچھا سا ٹھنڈا کروں گے اس کے بعد اس کو کھاؤں گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے 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 اس میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ